اسلام علیکم دوستو کیسے آپ میں ہوں آپ کا اپنا رضوان طالپور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کی سیزن میں ہمیں گھر بیٹھنا آتا نہیں ہے تو آج ہمیں اگین پہنچ چکے ہیں میر محمد خان طالپور اور میر اقبال طالپور کے فارماؤس پر یہاں پر ہم پہلے بھی بلوگ بنا چکے ہیں منی بلوگ ہم نے پہلے بھی بنایا تھا تو آج ہم اگین سویمنگ انجوائے کرنے کے لیے اپنے بچہ پارٹی کے ساتھ اور اپنے فیملی کے قزنز کے ذات سارے مل کر ہم آئے ہیں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے تو گرمیوں کی سیزن ہے آپ کو بتا ہے گرمیوں میں ہمیں گھر بیٹھنا نہیں آتا اور گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہو تو یہ پول پارٹی انجوائے کرنا سب سے بیش حال ہے اس کا تو اس لیے ہم آئیں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے بہت ہی اچھا انجوائے کریں گے اور ساری اکٹیوٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں پہلے ہی پانی میں پہنچ چکا ہوں تو اتنی گرمی زیادہ تھی تو ہم سے راہ نہیں گیا میں آل لیڈی ڈپکی لگا چکا ہوں پانی میں تو آپ کو بتا ہے گرمی زیادہ ہے تو آئیے سب مل کر انجوائے کرتے ہیں پانی میں یہ ہے میرے ساتھ راشد بھائی اور نومان میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بھی سارا بچہ پارٹی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ساری بچہ پارٹی بھی آئی بھی ہے تو یہ سب مل کر ہم انجوائے کریں گے اور یہاں پر اور بھی کافی اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساری اکٹیوٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے ویلوک بہت اچھا بنے گا ویلوک اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کمین لازمی کیجئے گا اپنے بھائی رضوان کو ایسی سپورٹ کرتے رہے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھے چیزیں بناتا رہوں اچھے چلیں آپ پانی میں جاتے ہیں پانی کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ ساری اکٹیوٹیز آپ کو دکھائیں گے بچہ پارٹی دیکھو یہ یہ بچہ پارٹی دیکھو یہ محمد عماد یہ بھی انجوائے کر رہا ہے پانی میں ہونا ملو اچھے بہو ہاں ہاں ملو اچھے بہو ہاں جاں مورے ارسو ہونو میری سو اور یہ بچہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں میر نومان ہے احتان محمد دشاق مولو اچھے بہو اچھے بہو یہ تھے زیادہ بیئرہ بکجائی سے حضرت اس دن really is اور بچہ پارٹی سے انٹرویو لینے کے بعد ہم سب نے مارل دی ڈکی اور بہت ہی اچھے سے خوب انجوائے کیا ہم نے بچہ پارٹی نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا دو تین گھنٹے تک ہم انجوائے کرتے رہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے بہت ہی اچھا میں بھی انجوائے کر رہا ہوں مومن نماد کے ساتھ اور بھی سارے بچے آئے میں کزنس ہیں کوئی بھانجا بھتیجے جتنے بھی ہیں سارے آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہم آتے ہیں تو پھر بچوں کو آنا لازمی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے چلو جی اور اس کے بعد ہمارے لئے آم آ چکے ہیں کیونکہ نہ آنے کے لئے جائیں اور آم نہ ملے تو یہ ہوئی نہیں فقط آپ کو بتائیں ہمارے لئے بہت ہی اچھے تھے میٹھے میٹھے آم پہنچ چکے ہیں تو ہم سب مل کر اب آم انجوائے کریں گے آم انجوائے کرنے کا مدہ ہی اپنا ہے چلے جی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میٹھے انجوائے کیا جا رہا ہے بلکل ہی دیسی طریقے سے میٹھے انجوائے کر رہے ہیں سارے اچھے اچھے طریقے سے میٹھے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھو راشد میٹھے انجوائے کر رہا ہے اور یہ بچہ پارٹی اور یہ ہمارا بورچی ماما حنیف یہ سب کو میٹھے کاٹ کر دے رہا ہے اور سب مل کر یہ مینگو کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں نومان بھی مینگو انجوائے کر رہا ہے بہت ہی اچھے سے مینگو انجوائے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا دیسی طریقہ ہے اور اگر ایسے مینگو نہیں انجوائے کریں گے تو مدہ ہی نہیں آئے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کا بہت اچھا منی زو بھی بنا ہوا ہے کافی یہاں پر قیمتی قیمتی نسل کے آپ کو یہاں پر برڈز بھی ملیں گے اور اچھے جانور یہاں پر آپ کو ملیں گے یہاں پر آپ کو اور بھی برڈز بھی ملیں گے اور بھی کافی چیزیں ان کے پاس رکھی گئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ چلیں جی اب ہم پہنچ چکے ہیں بلک بک کے پاس یہ میر محمد خان کا شوک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے چھے انہوں نے پالے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں بہت ہی مہنگا آئیٹم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایک مادہ جو ہے یہ تین تین ساڑھے تین لاکھ روپے کی ایک ایک مادہ ملتی ہے تو ان کا ایک بچہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہ امیر محمد خان کا شوک ہے ہم نے آپ کو دکھا دیں یہ سارے بلیک ہوتے ہیں یہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ سردی کی سیزن میں یہ جو اس کا جو میل ہے وہ سارا بلیک ہو جاتا ہے اور گرمی کی سیزن میں یہ کلر چینج کر لیتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی یہ نایاب چیز ہے یہ کہیں کہیں پر ہی پائی جاتی ہے یہ بہت ہی امیر لوگ ہی رکھ سکتے ہیں قریب کے بس کی بات نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اللہ بھانکہ ان کو برکت دے ماشاءاللہ یہ بھی ان کا منی دو بنا ہوا ہے یہاں پر میں نے کہا آپ کو دکھا دیں تو یہ بہت ہی پپولر چیز ہے اس پر سلمان خان پر بھی اس پر کیس ہوا تھا سلمان خان نے اس کا شکار کیا تھا تو سلمان خان پر بھی ایک کیس ہوا تھا اس پر بہت زیادہ ہائلائٹ ہوئی تھی یہ چیز وہ ہی یہ چیز ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ہے دیکھیں کس طریقے سے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تھے یہ ان کے لیے یہ جو جالی لگی ہوئی ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی چھوٹی ہے جالی یہ ان سے بھی کراس کر کے جاتے ہیں یہ جالی بہت ہی چھوٹی ہے یہ جالی بھی کراس کر جاتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ بیٹ ہوتے ہیں اور ان میں بہت ہی زیادہ انرجی ہوتی ہے بھاگنے کی ماشاءاللہ دیکھیں کس طریقے سے یہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی انسان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھاگ دوڑ اتنی کرتے ہیں کہ یہ کسی کے پکڑ میں بھی نہیں آتے اگر کوئی بچہ ان میں سے یہاں سے کود جائے تو اس کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ شوک ہے میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دیں اللہ پاک میر محمد خان اور میر اقبال دالفور کو برکت ہے اس چیز میں اور یہ اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ دیر کھڑے دیر کی بھی ان کے پاس دو تین قسمیں ہیں دو تین ان کے پاس ویرائیٹی دو تین قوالیٹیز کے دیر ہیں یہ وائٹ فیلو ڈیر ہے اور دو تین اور بھی الگ الگ قسم کے دیر ہیں یہ ہمارے میر محمد خاندالفور کا شوک دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بہت اچھے چیز بنائی گئی ہے یہاں سے یہ یہ اصل میں انسان سے تڑا درتے ہیں کافی زیادہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے دیر یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ بھی دو تین قسم ہیں الگ الگ یہ وائٹ فیلو ڈیر ہے اور دو دوہرا سے یہ خالی دیر ہے تو اور بھی اس میں گھر کھانا بھی عجیب و غریب یہ نمک رکھا گیا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی میر محمد خان ہے نہیں نہیں تو ان کا انٹرویو بھی لازمی شامل کرتے ہیں یہاں پر لازم تو ہم نے کیا تھا بہت اچھی چیز ہے یہاں پر بنائی گئی ہے یہ فارماؤس ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں نہ آنے کا بھی بہت اچھا سجب ہے یہ سارا سورر سسن پر جل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے بہت زیادہ پسند آیا ہمیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کسے اچھے جو پیک ہو کنوں نے رکھے ہیں ایک تو ہماری اپنی نسل ہے یہاں کی اور دوسرا وائٹ نسل کا پیک ہوگئے یہ بہت ہی نایاب چیزیں یہاں پر کم ہی ملتی ہے یہ وائٹ نسل کا پیک ہوگئے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور یہ سائٹ دیکھیں گے انہوں نے سارے پیروڈ بھی ماشاءاللہ اچھے رکھے میں یہ گرین پیروڈ بہت زیادہ مشکل سے ملتے ہیں یہاں پر تو یہ بھی انہوں نے رکھے میں ماشاءاللہ گرین پیروڈ اور یہ دیکھیں ان کا جرمن شپڑ بہت ہی خطرناک دوگ یہ مشہور دوگ ہے یہ بھی انہوں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے جرمن شپڑ کا بھی چھوک ہے ان کے پاس یہ بہت ہی خطرناک دوگ ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میر اقبال تالپور صاحب کا بہت ہی اچھا سولر پلان لگا ہوا ہے یہاں پر اس پر چار سے پانچ ٹربائن اس پر چلتے ہیں تو یہ کتنا اچھا ٹربائن کے لئے سارا انہوں نے جتنا بھی اپنی زمین کا پانی ہے وہ سارا لوڈ انہوں نے اس پر سولر پر شفٹ کر دیا ہے تو سارا سیٹ اپ سولر پر ہی اب ان کا شفٹ ہوا پڑا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ تین چار سو پلیٹس یہاں پر لگی ہوئی ہے اس طرف دیکھیں کہ سارا کیلہ ہی کیلہ لگا ہوا ہے سارا بنانہ ہے تو یہ سارا کا سارا بنانہ ہی لگا ہوا ہے خوب انجوائے کرنے کے بعد ہم سب نے کی تھوڑی بہت ریفرشمنٹ جس میں بچہ بارٹی نے بھی خوب انجوائے کیا ہمارے ساتھ چلے جی یہ تھا آج کا منی ویلوگ امید ہے ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ویلوگ اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا ایسے ہی اپنے بھائی رضوان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویلوگ لاتا رہوں امید ہے ویلوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا سنیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے دیجئے گا اجازت اسلام علیکم